فائیو این اوور والا تو گیم رہا ہی نہیں ہے نا یہ وہ تو کرکٹ سو رہے ہی نہیں سیمن سیمن آپ نیچرلی جب ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں ساڑھے تین سو سکور ہم چیز کر جاتے ہیں بیٹنگ سیکنڈ اور یہاں ہم فرسٹ اننگ کے اندر ہی ہمارا ایک کلاپس جاتے ہیں تو سٹیٹس تو کافی بڑا بنتا جا رہا ہے ہمارے خلاف ایک ثدہ کے لیے ہم اگینسٹ انڈیا ہم کلاپس کرتے رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم شخصیت پرستی کے قائل ہیں ہم کھلاڑیوں کو بھی جب سامنے رکھتے ہیں تو ہم شخصیات ان کو بنانا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے کھیل سے بڑا بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر جو ورلڈ کپ کا سال تھا اس میں آپ کے چیرمن بدلنے کی دور لگی ہوئی ہے ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے تیسرا جا رہا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب کھلاڑیوں کی توجہ پوری طور پر کھیل پر ہونی چاہیے تھی وہ اپنے سینٹرل کانٹریکٹ جو ہیں ان کے اوپر الجے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے معاملات کیسے تیہ ہوں گے یہ چیزیں کون تیہ کرے گا یہ چیزیں کون تیہ کرے گا تو آپ کا سمجھتے ہیں کہ سب ساری توجہ پھر کھیل کے اوپر ہو سکتی ہے آپ کے چیرمن وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ان کو داد دے رہے ہیں حوصلہ فضائی کر رہے ہیں پاکستان میں جب آپ دنیا کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو یہ جو ریورس سویپ کی یوسف بھائی نے شورٹس کی رینج کی بات کی ہے تو مسئلہ کیا ہے شورٹس کی رینج کم ہے نا پلیئرز کے پاس تو آپ نے تو یہاں پر پاور ریٹنگ کے لیے اور چھکے مارنے کے لیے لوگوں کو لگا دیا ہوا ہے یہ کہ شبنگل جو ہے وہ گتگا چلاتا ہے یا روحش شرما نے گتگے چلائے ہیں جدھر بال ہے ادھر لفٹ کیا ہے سیدھا کیا ہے ادھر کو ٹھیک ہے آپ نے اس کو پل پیچھے بال کیوں اس نے آپ کو پل مار کے چھکے مارے ہیں آپ کے سارے کے سارے بالر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی پل روحش شرما کرتا ہے تو اس کو پل شورٹ کھلائے کس نے ہے پاکستان کے بالرز نکلائے ہیں نا نہ آپ کی حکمتیں حملی ہیں آپ نے گوروں کو اٹھا کے لا کے بٹھا دیا پاکستان ٹیم کے اوپر کوچ لگا یہ جو مکی آرثر والا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بیس پار تو بھی تنخید ہو رہی ہے کہ ان کو کسی بھی اگر کوئی ہیڈ کوچ آ رہا ہے یا کوئی آ رہا ہے تو اسے پہلے جوائن کرنا چاہی ہے ورلڈ کپ میں آ کے جوائن کریں سر یہ دنیا کی واحد ٹیم ہے دنیا کے واحد ٹیم ہے جس کے لیے اس کے ہیڈ کوچ کے لیے اس کی اپنی ڈربی شائر زیادہ اہمیت رکھتی ہے پاکستان کی ٹیم اہمیت نہیں رکھتی ہے ہمیں اچانک یاد آیا کہ عبداللہ شفیق پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے ہمیں اسے ورلڈ کپ کی ٹیم میں ڈالنا ہے ہمیں اچانک یاد آیا کہ سعود شکیل پاکستان کی ون ڈے ٹیم کے لیے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے ہم نے اس کو ون ڈے ٹیم میں داننا ہے دنیا کی ٹیموں کو اٹھا کے دیکھیں انہوں نے تیاری کیسے کی ہے پچھلے ایک سال سے بھارت کی تیاری کو دیکھ لینا ہے یہ پہلا میچ نہیں ہے سر یہ تین مسلسل میچ انہوں نے پاکستان کو اٹیک کیا ہے پہلا میچ اسیا کپ میں آپ دیکھیں جب آپ کے ساڑ پر آپ نے چار آٹ کر لیے انہوں نے دھائی سو سو زیادہ رنز کیا اگلے میچ میں انہوں نے آپ کو ساڑھے تین سو کیا آپ کو انہوں نے سوا سو پر اڑا کے وہ رکھ دیا آج بھی انہوں نے آپ کے ساتھ وہ ہی کیا ہے آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے آپ کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کا کوئی جواب ہی نہیں ہے یہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایمپیکٹ پلیئر آج دے ہیں کسی کو ایمپیکٹ پلیئر تھا یوسف بھائی یہ میں ہوئی پارڈی بوتل دے ہو نہیں بھائی پارڈی بھائی ایک دردمند پاکستانی کی آواز ہے یہ مجھے ہمیں ایک دم گھور آ گیا تھا پرومس پتہ کیا لگا مجھے یہ لگا کہ یہ کرکٹ کا نہیں سیاست کا شور ہے مجھے یہ لگا کہ ان کو ہم پہ بھی غصہ ہے کھانے پہ ان کو بھی نہیں بلائے ہاں اگریسیو اچھا بات صحیح کر رہے ہیں وہ یہ ایل اگریسن چاہ رہے ہیں سر دیکھیں آپ کی ٹیم ہے نا پورے چوبیس پچیس کورڈ لوگوں کی ٹیم ہے تو کیا اس لیے بیٹھے رہیں گے ہمیں آکے مکی آرثر بتا دے ہم غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں بابر آزم ہر میچ کے بعد کہے ہم غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں شہداب خان ہر میچ کے بعد کہے ہم تو غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں سر پہلے غلطیاں بتائیں آپ کرتے کیا ہیں پھر آپ یہ بتائیں کہ ان غلطیوں کو ہم نے صدارنے کے لیے یہ کیا ہے پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اگلے میچ میں آپ نے یہ غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم بریک میں بلکل خاموش بیٹھ رہے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے یہاں محول اتنا گرم ہے گرم is in the sense یہ کہ ایک تو چلے ہمارا ہم ایسے ہی حسد کر رہے ہیں میں اور آف صاحب کے بروٹی ہم نہیں کھا سکیں یوسف بھائی کے ساتھ اور مشتاق بھائی کے ساتھ لیکن ایک اور مسئلہ یہ ہے جن جن جو انکشافات بریک میں ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سامنے ہو جائیں آف صاحب آپ بتا رہے تھے اور میں یوسف بھائی سے بھی کہوں گا کومنٹ کریں ماشاءاللہ انہوں نے زبردست پاکستان کے لیے بیٹنگ کی ہے ہمارے بیٹنگ کنسلٹنٹ کون ہے ہمارے سپن کنسلٹنٹ کون ہے آپ کو پتا لگے ہیں ان سے کسی نے کنسلٹ کی ہے سپنرز کے لیے مطلب کنسلٹ کی ہے سر ہم جب ہارتے ہیں تو ہمیں چیزیں یاد آتی ہیں ہم ہر وقت ایک ویڈیو کانٹنٹ نکالتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ والے اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں ان کی ایمیج بیلڈنگ کریں ان کو یہ کریں ان کو وہ کریں کوئی ویڈیو وسیم اکرم کی عمران خان کی زہیرہ باز کی جاوید میاد آت کیا مجھے نکال کے دکھا دیں جن کی وجہ سے ان کو ایمیج بیلڈ ہوا ہے ان کا ایمیج بیلڈ پرفارمنس ہوتا ہے جو پرفارمنس ہوتا ہے اس کو کسی ویڈیو کی اور کسی ایمیج بیلڈنگ کی ٹیم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے یہ اس میں میاں نواز شریف اس میں آصف زرداری جتنی حکومتیں ہم وہ شامل ہیں یہ ایک کھیل بچا ہے جس کو یہ حکمران طبقہ مل کے تباہ کرنے کے در پہ اپنے اپنے بندوں کو لگانے کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ ابھی یوسف بھائی نے بات کیا کہ راہل ڈریوڈ ان کے کوچ ہیں یہ چیک کریں ان کا انسی اے کا ہیڈ کوچ کون ہے وی وی اس لکش بن ہے اس نے اس کی جگہ پہ آیا راہل ڈریوڈ کی جگہ پہ پاکستان کا چیک کریں کون ہے ٹھیک ہے چار سال میں ندیم خان صاحب کو پوچھے انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس 140 کے بولنوں کی لینے لگی کرکٹ کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے سر اچھا یہ سپن کنسلٹنٹ کون ہے اور انڈریو پوٹک یہ ایک اسٹرمیشن جو ہے نا آپ بڑی خطرناک ہاں بھائی صاحب کی طرف رکھیں ہاں بھائی صاحب کو ممنٹر منا ہوئے انڈریو پوٹک پاکستان کے بیٹنگ کوچ ہے پاکستان کے بیٹنگ کوچ ہے کیا آپ پاکستان جعویزمی عداد سے زیادہ بہتر ہوں گے ان زمام الحق صاحب کی خدمات ہم بیٹنگ کے لیے حاصل نہیں کر سکتے ان سے زیادہ اچھی کرکٹ پچھلی 20 سالوں میں بھارت میں جا کے کس نے کھیلی ہے یہ یوسف بھائی جب 2000 کی دہائی میں پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ہوتی تھی ذرا چیک کریں یہ جو موڈرن کرکٹ موڈرن کرکٹ کی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں گمراہ کرتے ہیں موڈرن کرکٹ کے نام کے اوپر جو کہتے ہیں کہ پاکستان موڈرن کرکٹ نہیں کھیلتا پاکستان تو اپنے جو پاکستان کے کھراڑی ہیں اپنے وقت سے 20 سال کے آگے کی کرکٹ کھیلتے رہے اسی کی دہائی میں جب سعید انوار نے شروع کی تھی پہلے سرکل کو لوٹنا وہ کون کرتا تھا اس کو کسی نہیں کھلایا تھا بھائی یہ بھی آپ نے خود کہا ایک ہی پلیئر تھا جو سعید چڑھ کے کھیلتا تھا اور وہ فیرلیس اور آپ کہتے تھے وہ سعید بھائی تھے سعید بھائی پاکستان کینگ تھے دنیا ہی کنگ تھے جب وہ کھیلتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مولی درن کے پاؤں کو آل لگا کے آتا تھا اچھا اپنی آنکھوں سے دیکھا شین وان نے اپنی کتاب میں ایک چپٹر لکھا ہے شین وان نے کہا کہ the most difficult batsman to ball at Mr. سعید انوار because ایک ہی ball کو دو طریقے سے وہ مار دیتا تھا اسی ball کو cover میں مار دیتا ہے اسی ball کو mid wicket میں مارتا ہے he was so risky player so that was a great honor for actually for Pakistan سعید انوار کینگ ہے سر ان کو آؤٹ ہو دیں گا ان نے کبھی اپنے لی نہیں کھیلا ہمیشہ ٹیم کے لیے پاکستان کو اجتا ہے اب میں یہ یاد اچھی تھا جب انہوں نے تین لگا تر سو کیا تھے شارجہ میں تو وسیم بھئی کپتان تھے میں نے ان کا انٹریویو سنایا انہوں نے کہا سعید انوار ایک گریٹ پلیئر اس ٹائم ابھی وہ دوبارہ جب ڈروپ ہوئے تو اس کے بعد یہ آئے تھی اندر تو اس وقت یہ وسیم بھئی نے ان کے بارے میں کومنٹس دیا تو اور انہوں نے پھر جس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے جب تک وہ ریٹائر ہوئے ہیں آخری میچ میں بھی انڈیا خلاف سوہ کر کے گئے ہوئے ہیں اس میں بھی سوہ کر کے گئے ہیں نہیں بٹھ اب چلیں موونگ آن اب ہمنا رہا اگلا گیم ہے آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا is having a bad time چلیں ہم آسٹریلیا کے خلاف اگر جیت بھی جاتے ہیں لیٹس اے کے لیے ہم زور لگاتے ہیں جیت جاتے ہیں but then ہمارا نیکسٹ گیم ساؤتھ افریقہ کے خلاف وہ کافی پھینٹی لگا رہے ہیں ہر ایک کو so ہمارا گیم پلین اپ کیا ہے آفٹر آل دس دیکھیں یہ گیم پہ جو بات ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے ابھی دل نہیں ہارنے چاہیے ابھی چھے گیمز پڑھی ہوئی ہیں دیکھیں چیمپنز ٹوفی میں بھی ایسے ہوا تھا ہم ہارے تھے انڈیا سے اس کے بعد ہم نے اگلے دو تین مہت جیتے تھے تو فائنل میں پہنچ گئے تھے یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں آپ سب بھی فکر مند ہیں ہم سب بھی بیٹھے میں فکر مند ہیں بلکہ پورا پاکستان فکر مند ہے یہ کیا ہوا ہے کیونکہ اب انڈیا سے ہارتے ہیں تو ایک دم پینک سا ہو جاتا ہے پوری دنیا میں ہو جاتا ہے جہاں جہاں پاکستان ہی ہے لیکن یہ ہماری ٹیم ان لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں اسٹریلیا بہت بری شیپ میں نظر آ رہی ہے ان کے پاس بھی کوئی پلان نظر ہی نہیں آ رہا ان کی مجھے سپن بالنگ بڑی ویک لگ رہی ہے بیٹنگ میں بھی کوئی ان کے نظر نہیں آ رہا تو جس طرح کا انڈیا میں محول چل رہا ہے جس طرح ان کی وکٹیں پاکستان کو سوٹ کرتے ہیں پاکستان آلی محول ہے میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف بہتر پرفارمس دیں گے ہمارے لڑکے آپ کو لگتا ہے کہ بہتر پرفارمس کر رہے گا مجھے بھر آپ کو کہہ لگتا ہے کیوں نہیں کیونکہ ہمارا بلیف تو رہنا چاہیے اپنے لڑکوں کے اوپر ہماری ٹیم اتنی کیپبل ضرور ہے کہ وہ اسٹریلیا کو اپسٹ کر سکتی ہے اور اسٹریلیا کا خلاف جیتنا بھی چاہیے اگر ورلڈ کپ جیتنا ہے تو آپ جیتے ہیں اس میں سب سے امپورنٹ چیز پتہ ہے آپ میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ ہماری کنڈیشن کو ہمیں یہ ڈر نکالنا پڑے گا بار بار کہتا ہوں ہارنا کا ڈر نکالنا پڑے گا وہ کیسے کہ آپ کو دیکھیں کہ اگر اوپر سے اگر ہم دس اوروں میں وکڈ نہیں لوس کرتے تو پھر تین اور چار رنز پر نہیں جانا چاہیے پھر ہمیں پھر پانچ سات سات رنز کرنے چاہیے تاکہ ہمارے رنز چلتے رہے رنز نہیں چلتے نا تو آپ تو آپ کا جو ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے نا ہم ڈاٹ بال بہت کھیلتے ہیں میڈل میں جب ڈاٹ بال بہت کھیلے جاتے ہیں نا تو اس کے اوپر نا پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے آپ کے اوپر اور پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے نا ڈریس روم کے اندر جو بیٹسمن ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈبل پریشر بلٹ اپ ہو جاتا ہے سو یہ جو کئی دفعہ ہماری جو بیٹنگ چال رہی ہوتی نا میڈل میں جب دس اور ختم ہوتے ہیں تو ہم کافی ڈاٹ بال کھیل جاتے ہیں وہ ڈاٹ بال اچھی چیز نہیں ہے ہمارے لیے اس کو سنگلے کرنی چاہیے آسٹریلیا اتنی تگری ٹیم نہیں ہے اس وقت جیسے یوسف نے کہا کہ ان کے اندر بھی جب پیٹ کامنگز کا میں نے انٹرویوز سنا نا تو ہی سیڈ کہ ہمیں کوئی ایشوز ہیں ہماری فیلنگ میں بیٹنگ میں باولنگ میں تو ہمیں تو سورٹ دوس ٹنگز آؤٹ اس کا مطلب ہے ونرابل تو ہوئے ہونا پاکستان کو صرف یہ فوکس کرنا چاہیے اپنے پروسس کے اوپر اپنی ٹیم کا کمبینیشن دیکھیں میں تو کہتا ہوں تین سپنڈر کھلا دیں ان کے خلاف وہ فاسپروں کو اچھا کھیلتے ہیں آپ ان کے خلاف تین سپنڈر کھلا کے ان کو کوئی چانس لیں ان کے اوپر انڈیا نے کیا نہیں ہے تین سپنڈر کھلا دی ان کے خلاف اور وہ تین سپنڈروں نے ان کو پرفارمس کر کے دکھائی اسی طرح آپ کو ٹیم میں دیکھنی پڑتی ہیں آسٹریلیا ہوگی نیوزیلینڈ ہوگی انگلینڈ ہوگی یہ فاسپروں کو بہت اچھا کھیلتی ہیں تو ان کے خلاف آپ سپنڈر بالنگ سے جائیں آپ کے پاس اسامہ میر ہے آپ کے پاس آپ کے شداب ہے آپ کے پاس نواز ہے آپ کے پاس افتخار ہے تو یوٹلائز دولز فور سپنڈرز جو پاور پلی ختم ہوتا کمیونکیشن اگر گیپ آ جاتا ہے اور آپ اپنے چکر میں پڑ جاتے ہیں کوئی میرا سکور ہو جائے پہلے میپ نہ سیف کرنا پھر کہاں جیتا جاتا ہے آنی مردم اس طرح تو نہیں آپ کو عبام صاحب ریچلی ریبان دیکھتے ہیں عبام صاحب میں آپ کے سوال سے پہلے کچھ جواب دھنا چاہتے ہیں دیکھیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اب ہر کسی کو آل ڈاؤنڈر سمجھتے ہیں مثلا ہم نے شاداب خان کو بھی آل ڈاؤنڈر بنا دیا ہے ہم نے وسیم جونئر کو بھی آل ڈاؤنڈر بنا دیا ہے جس کی ابھی بالنگ بھی ٹھیک نہیں ہے اس کو بھی ہم آل ڈاؤنڈر کی کٹیگری میں سلیکٹ کرتے ہیں ہم نواز کو بھی آل ڈاؤنڈر بنا کے پیش کرتے ہیں دنیا میں آپ مجھے بتائیں آل ڈاؤنڈر ہے بین سٹوکس آل ڈاؤنڈر ہے ہردک پانڈیا آل ڈاؤنڈر ہے شکیب الحسن ساتھ ساتھ چھے چھے ہزار رنز دو دو تین تین سو وکٹیں جو کہ اگر آپ ان کو باولنگ کی حیثیت سے منتخب کرنا چاہیں تو وہ بحثیت باولر سلیکٹ ہوں اگر آپ ان کو بحثیت بلے باز منتخب کرنا چاہیں تو وہ بحثیت بلے باز منتخب ہوں عمران خان کی مثال آپ کے سامنے ہیں کپل دیو کی مثال آپ کے سامنے ہیں انڈریو فلنٹوف کی مثال آپ کے سامنے ہیں یہ ہیں آل ڈاؤنڈر یہ ہم نے آدھے تیتر آدھے بٹیر رکھے ہوئے ہیں یہ ساری میڈیا منجمنٹ ہوتی ہے ان کو آل ڈاؤنڈر بنا کر پیش کریں ان کے رنز نکالیں کتنے ہیں ہم کہتے ہیں یہ نواز ہمارا میچ وینر ہے فلان ہمارا میچ وینر ہے سر ہروایے کتنے ہیں وہ بتائیں ہروایے کتنے ہیں اس کے نام کے اوپر کیجئے ہمارا میچ وینر ہے ہروایے کتنے ہیں وہ گن کے بتائیں ان کی شاداب ایک بال اپنے پاؤں میں مارتا ہے ایک اگلے بیٹس مین کے مارتا ہے ایک ہوا میں مارتا ہے آپ کھل جاتے ہیں سارے جب یہ پاکستان کے چار وکٹوں پر چار وکٹیں لے لی تھی انڈیا کے خلاف کس نے کھولی تے رنز ان کے شاداب نے کھولے تھے نہیں بٹ وہ انٹینشنلی تو کوئی نہیں کھولے گا سار نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپس صاحب نے کھانا کھانا ہی کہ آپ نے فخر زمان کو ڈروپ کر دیا کہ اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے بچارہ بلے باز تو ہو گیا نا آپ کے لئے یہ قربانی کا بکرا کیونکہ اس کا ایک بال کا گیم ہے اس نے آپ نے اس کا فیصلہ کر لیا جو ساٹھ بال ٹھیک نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس کی فارم اچھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا پھر لے کے آئے آپ نے بڑے بڑے پلیئر کریں مسیم بھائی کو وکار کو کریا گیا آپ دے موشبہ ایک قضا کلابی کی ماذا چاہتا ہوں اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے سی ای او رکھنا ہے اس کو وہ بغیر کسی مرضوری کی تیس لاکھ روپے دے سکتا ہے لیکن جب اس نے کسی اچھے کرکٹر کو تیس لاکھ روپے دینے ہے کوچنگ کے لئے تو اس کے پیٹ میں مرور اڑتیں گے وہ کہیں گے جی نہیں اس کو وہاں سے اس کو وہاں سے اس کو یہاں سے آپ کیوں جس کے اوپر پیسے لگانے کی ضرورت ہے اس آپ آپ کا سی ای او آپ کی کرکٹ ٹھیک نہیں کر سکتا جا کے کہیں پھر محمد نواز کی سی او کو اس کے ساتھ لگا دیں کہ اس کی بالنگ اور اس کی شاداب خان کی بالنگ ٹھیک کر دے آپ کے پروفیشنلز ہی پیشہ وار ہی آپ کی کرکٹ کو ٹھیک کریں گے اور دوسری جو ڈس ریسپیکٹ کی بات ہے کس نے ہٹایا مصبع الاکور وکار یونس کو وکار یونس بھی پاکستان کا بڑا نام ہے نا کس نے ان کو مجبور کیا تھا اور جب یہ محمد یوسف صاحب اور سکلین صاحب تھے چلتے رہیں جو وہ کہتے رہیں یہ یسر کرتے رہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں اس وقت جو کوچنگ سٹاف ہیں اس میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں یہ کسی بھی اچھے بندے کو جو اپ رائٹ ہوگا جو درست بات کرے گا جو آپ کو دور کو پاس نہیں دکھائے گا جو اندھیرے کو روشنی نہیں بتایا گا یہ اس کو کبھی نہیں آنے دیں گے ایک ایک بات سوری سوری ایک چیرمن نے مجھے بلایا بہت اچھے تھے بہت اچھے آدمی سر چیرمن اچھے ہوتے ہیں مجھے بلایا کہ ایک فارنر کوچ تھا میں نام نہیں لوں گا اس کو بلایا کہ دیکھو اس نے ایمیل کی میچ پاکستان ہار گیا ایمیل کی اس نے کہا دیکھو پاکستان میڈل میں اپنا سٹرائک اس کو چینج نہیں کرنی آتی سنگلے نہیں آتی تو لک وی آف دی بیس کوچ اس کو پتا چل گیا کہ ہماری پرابلم کیا ہے تو میں نے چیرمن سب سے پتا ہے کہ اس کیا کہا میں نے کہا سر اس کو پرابلم سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے رکھا ہے پرابلم بتانے کے لیے نہیں رکھا پرابلم تو سارے دنیا بتا سکتی ہے تو میں بھی دان سکتی ہے